ابھی یہ مرگی کے کام چیک ہے نا ہاں ہاں لے جو لے جو لے جو آپ کا ہی انڈہ ہے بھئی آپ کا ہی انڈہ ہے شاوہ شاوہ یہ کبوتروں کے کام چیک کرو بھئی کیسے اڑتے پھر رہے ہیں اور وہ میل اور فیمیل دونوں کے دونوں بیٹھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھئی اس نے انڈہ دے دیا ہے اور ہاں وہ چیک کرو بھئی ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ فائنلی بھئی اس نے انڈہ دے دیا ہے ایک تو اس چیز کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے کہ اس نے دوبارہ سے انڈا دی دیا لیکن بھئی دکھ بھی بہت ہے کہ ان کا جو بچہ تھا وہ انہوں نے مار دیا یہ صرف انڈے دینے کی وجہ سے اپنے بچے کی بلکل بھی کیر نہیں کرتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ باہر گھومنا پھرنا شروع کرتا ہے ابھی وہ اس نے چوگا لینا ہوتا ہے فیڈ لینی ہوتی ہے لیکن اس کو بلکل بھی فیڈ نہیں کرواتے ہیں اور جو ان کا بچہ ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے اسلام علیکم ایبری بڑی کیا آل چال ہیں سب کے امید کتوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے تو یار فائنلی بھئی ہماری بلیک کبوتری نے دوبارہ سے انڈے دے دی ہیں ان کا ایک بچہ جو تھا یار ایک تو پہلے ہی مر گیا تھا اور ایک بچہ بھئی کافی بڑا سارا ہو گیا تھا تو اس نے بلکل بھی فیڈ وغیرہ نہیں کروائی ہے کیونکہ انہوں نے انڈے دینے سے تو اس وجہ سے بھئی انہوں نے بچے کی کیر نہیں کی اور دوبارہ سے اب انہوں نے انڈے دے دی ہیں اور اب یہ سارے بھئی کیا کر رہے ہیں ان کو بھئی دل ہے باہر آنے کا یہ صرف اس وجہ سے زید کر رہے ہیں اور یہ چیک کر رہے ہیں فیمل کے کام چیک کر رہے ہیں کبوتری دیکھو کیسے بھاگی بھاگی آرہی اور بس اب یہ دیکھنا ہے یہ میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا ہے اور وہ دیکھو بھئی ان کی آپ ٹور چیک کرو بھئی اتنا دل کرتا ہے نا یار ان کا باہر آنے کا میں تو اس چیز پر حیران ہوں اور بھئی پار کافی بڑے بڑے ہو گئے میں پھر بھول گیا یار میں کل بھی ان کے پار کٹنگ کرنا بھول گیا تھا ان کے پار بغیرہ کٹنے ہیں ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر بھئی یہ جو ہم نے مکھیاں چیک کی ہیں کسی زیادہ ہیں مکھیاں پتہ ہے کیوں جنہی زیادہ ہیں کیونکہ بھئی اس کو بنانے کا جو طریقہ وہ یہی تھا کہ ہم لے کر آئے مارکٹ سے کھل اور چوکر لے کر آئے اور ہم نے اس کے اوپر کھٹی لسی ڈال دی تھی اور دوسری جو مین چیز وہ یہ تھی کہ ہم نے اس کو اوپن جگہ پر رکھ دیا چینی والا جو دہی ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر سارے پر ڈال دیا جس سے بھئی زیادہ سے زیادہ مکھیاں آ کر بیٹھنا شروع ہو گئی اور اس کے بعد بھئی کیڑے بننا شروع ہو گئے میں نے صبح چیک کیا تھا حلکے حلکے سے چھوٹے 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 سے کیڑے بننا شروع ہو گئے میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں ابھی تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں ابھی دو چار دن اور لگیں گے تو اس کے بعد جب یہ تھوڑے چھوڑے بڑے بڑے ہو جائیں گے وہ پھر ہم اپنے مرگیوں وغیرہ کو کھلائیں گے وہ ابھی چھوٹے 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 بھی کیڑے بننا شروع ہو گئے ٹائم لگے گا جب یہ فل بڑے بڑے ہو جائیں گے موٹے تازے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنی مرگیوں وغیرہ کو بھی کھلا دیں گے یہاں پر یہ چیک کرو بھئی کیڑے بننا شروع ہو گیا ہے کیڑے 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 ہم اپنے چکوزوں کو کھلائیں گے ہوئے 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 넣고 بھائی مہنت رنگ لے آئیے بھئی ابھی ٹائم لگے گا ابھی ان کو ایک دو دن تین دن ایسی اسی میں رہنے دیں گے تاکہ یہ بھئی کھا پی کے موٹے ٹازے ہٹے کٹے ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنے چوزوں کے آگے ڈالیں گے بھئی یہاں پر چیک کرو بھئی ہمارے ان کبوتروں کے کام چیک کرو ان کا بھی اب یہ دیل ہے کہ بس میں جلدی سے ان کا دروازہ کھول دوں اور یہ باہر آ جائیں آجو بھئی آجو بھئی آجو آجو آپ بھی باہر آجو بھئی بہت دل کرتا ہے نا آپ کا باہر آنے کا اور یہ دیکھ رہے ہو بھئی ان کو دیکھنے کے بعد تو بھئی ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہمیں بس کھولا پھرنے دو کل سے میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں کہ جو ہماری یہ جو مرگی ہے یہ بھئی بیٹھی ہے بلکل ٹوٹلی بیٹھ چکی ہے اور یہ کڑک ہو گئی ہے تو میں نے کیا سوچا ہے کہ بہیسہ کرتے ہیں کہ اس کو بھئی انڈوں پر بٹھا دیتے ہیں ہمارے پاس دو چار انڈے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پاس یہاں پر دو انڈے ہمارے پاس میرے خیال میں ڈک کے ہیں دو انڈے ہمارے پاس ڈک کے ہو چکے ہیں اور ایک ہی اسیلک میں بھی یہ ایک دیسی مرگی کا ڈانڈہ لگ رہا ہے لیکن اسیل کا بھی لگ رہا ہے یا دیسی کا ہے اور خیر جو بھی ہے لیکن ہمارے پاس اس وقت صرف چار ہی انڈے ہیں تو میں ذرا ایگز کا بھی پتہ کرتا ہوں مارکٹ سے کہیں سے مجھے فرٹائل ایگز ملتے ہیں جو ڈک کا بچہ ہوتا ہے اس کو تقریباً اٹھائیس انتیس دن لگ جاتے نکلنے میں تو ایسا کریں گے کہ پہلے ایک دور دکس کے انڈے رکھ دیں گے اور یہ دو انڈے جو ہمارے پاس ہیں تاکہ یہ مرگی جو ہفتہ ایک بیٹھ جائے اس کے بعد ہم اس کے نیچے باقی سارے انڈے رکھ دیں گے تاکہ جب بھئی 21 دن پورے ہو تو سارے کے سارے انڈوں میں سے بچے بھی نکلائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھئی مہا کیج کے اندر ریبٹ کے کام سے کرے ہو ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ ایک وہاں پر اندر ہی بیٹھ ہیں اور ایک ادھر مٹی میں کھیل رہے ہیں خیر کوئی نہ یہ کھیلتے پھرتے ہیں اچھی بات ہے یہ جلدی جلدی سے بس یہاں پر ایڈجسٹ ہو جائیں اور یہ بچے بھی دے دیں بس دعا تو یہی ہے کہ ان کو یہ جگہ پسند آئے اور یہ بچے دیں اور چککو جلے بھی نے کوئی انڈا بغیرہ نہیں دیا ہے تب ہمیں پتہ ہے کیا کرنا پڑے گا اس مرگے کو یہاں سے اٹھانا پڑے گا اس کو ہم شفٹ کرنے والے ہیں اس والے کیج کے اندر اور یہ جو تینوں بچے ہیں ان کو واپس سے بھائی ہمارے ان چوزوں کے ساتھ چھوڑیں گے خیر یہ لڑیں گے ایک دفعہ لڑنے دیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے شروع شروع میں تو انہوں نے لڑنا ہی ہے لیکن بھائی لڑنے دیتے ہیں ان کو جو مرگی ہے وہ پڑک ہوگی ہے اور اب وائیڈ والی جو یہ مرگی ہے ہمارے پاس یہ وائیڈ فیمیل اس کو بھائی مرگے کے ساتھ دوبارہ سے چھوڑتے ہیں جو اس نے لڑنا ہوا ڈرنا ہوا ڈرتی رہی گی زیادہ سے زیادہ ایک مہینہ لگے گا اور مرگی کو انڈوں پر بیٹھاتے ہیں آرے یار آپ یہ چیک کرو کتنا زیادہ پیارا لگ رہا چوچو ماشاءاللہ سے یہ بھائی ایکٹیو دیکھ رہی ہو کتنے زیادہ پیارے ہیں بس اللہ پاک بھائی ان کو بوری نظر سے بچائے اللہ پاک ان کی لمبی زندگی کرے ماشاءاللہ اس کے کام چیک کرو کہاں چڑ کے اینٹ کے اوپر بیٹھا ہے پتہ نہیں اب اس کو ڈر لگ رہا ہے یا کیا ہے خیر کوئی نہ خود ہی اتر جائے گا اور ان کی آپ لڑائی چیک کر رہے ہو وہ بھاگ کے نگل گیا بھائی ایک تو باہر بھاگ گیا لیکن ان کی آپ لڑائی دیکھ رہے ہو یار کتنی زیادہ اور یہ بھائی وائٹ والا مجھے لگتا ہے مرگا بننے والا اور اتنا گندہ مارتا ہے نا ان پانچوں کو وہ دیکھو بھائی کیسے لڑ رہے ہیں خیر یار انہوں کو ایک دفعہ بھائی ان کی ایسے ہی لڑائی ہوگی ٹائم لگے گا ان کو ایک دفعہ ایڈجسٹ ہوئے میں لیکن اب بھی ان کو الاغ نہیں کر سکتے اور یہ چیک کر رہو بھائی کیسے مار رہے ہیں بھائی گندے ایسے نہ مارو بھائی اتنا زیادہ لڑ رہے ہیں نا یہ آپس میں خیر میں ان کو جلدی سے بند کرتا ہوں باجرہ ان کو رکھ دیا ہے ان کا پانی بھی ان کو رکھ دیتے ہیں حالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھائی decision یہ لینا پڑا بھائی میرا تو مائن تھا کہ سارے کے سارے چوزے ایک ساتھ اکٹھے پھر لیں لیکن بھائی ان کی آپس میں بہت زیادہ fight ہوتے ہیں وہ white والا جو چوزہ ہے نا وہ بھائی مرگا ہے میرے خیال میں اتنا زیادہ مارتا ہے سب کو تو یہ پانچ کے پانچ چوزے ادھر ہیں اور ہم نے اس اسیل مرگی اور بچوں کو یہاں پر shift کر دیا کیونکہ وہ جو مرگی تھی وہ جب اس cage میں ہوتی ہے تو وہ یہاں سے بچوں کو دیکھتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کے پاس چلے جاؤں تو ماشاءاللہ سے ہماری یہ مرگی اور چوزے یہاں پر بلکل ٹھیک ہیں اور ہمارا بھائی اسیل مرگا اور مرگی یہ دونوں یہاں پر آ چکے ہیں اس والے cage کے اندر بھی ادھر adjust ہو گئے ہیں ادھر سے یہ مرگی بھی ٹھیک ہے چوزے بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہیں اور جو تین چوزے ان کو واپس ہے بھائی کھڑے میں بند کر دیا ہے اور اب باری ہے سیرپ بھائی اپنا اس اسیل مرگی کو اندوں پر بٹھانے کی اور دیکھ رہے ہیں بلکل کھڑک ہو چکی ہے جیسے تو میں ذرا ایک بونڈری سی لگاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو اندوں پر بٹھا دیتے ہیں جلدی سے ابھی یہ مرگی کے کام چاہتے ہیں ہاں ہاں لے جو لے جو لے جو آپ کا یہ اندہ ہے بھائی آپ کا یہ اندہ ہے شاواش شاواش بس یار یہ اسی طرح کھڑک رہے تو اس کے نیچے اندے رکھ دیں گے پہلے یہ دکھ کے اندے ہیں جو دونوں کے دونوں اس نے پر نیچے کر لی ہیں پانچ سات دن آٹ دن ان کو پڑا رہنے دیں گے اس کے بعد پھر ہم مرگی کے اندے اس کے نیچے سارے رکھ دیں گے بھائی فائنلی مرگی کو اندوں پر بٹھا دیا ہے ابھی دو اندے ہیں صرف اس کے نیچے بطک کے ہمارے اور ابھی اس کو آٹھ یا نو دن جب ہو جائیں گے اس کے بعد ہم پھر اس کے نیچے مرگی کے اندے رکھیں گے تاکہ سارے کے سارے جو بچے ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی دن نکل آئیں ماشاءاللہ بھائی یہ چیک کرو ہمارا بلیک شیر کبوتر کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا ہے فی میل تو ہے جی ہلکی سی بلیک اور زیادہ وائٹ کلر میں لیکن مجھے بچے ہے بھائی وہ ماشاءاللہ کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ٹوٹلی زیادہ تر بلیک ہے اور ہلکا ہلکا سا وائٹ ہے لیکن ماشاءاللہ بھائی بہت زیادہ پیارا ہے تو آج کی اس ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں امید گاتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کرنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لینا ملیں گے گا لیکنی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ